پریدباد کے اروہ گاؤں میں ایک سولہ سال کے لڑکے کی ہتھیا ایک وشیش سمدائے کے لوگوں نے کر دی جس کے بعد اس پورے معاملے میں علاقے کے لوگوں نے مہا پنچائت کی اور مہا پنچائت نے فیصلہ لیا گیا کہ جب تک پولیس سبھی آروپیوں کے خلاف معاملہ درج کر گرفتار نہیں کرے گی تب تک مرتک کا پوسٹ ماتم نہیں کیا جائے گا بڑھ سب اروہ گاؤں میں ایک وشیش سمدائے کے لوگوں نے ایک لڑکے کو مار دیا جس طریقے سے جگن نے اپراد ہوا ہے پورے علاقے میں دہشت کا محول فیلا ہوا ہے یہ پندرے سے سولے سال کی عمر کا بچہ تھا نوجوان بچہ تھا جس کا اتنا بری طرح سے سریر کو چھت وچھت کر کے ساموک ہتیا کانڈ کیا گیا ہے درجوں لوگوں نے مل کر اس بچے کی ہتیا کی ہے اس کے خلاف ہم کارروائی کی مانگ کرتے ہیں پورا سماج اس پریوار کے ساتھ کھڑا ہے کیونکہ آج جب پنچائت ہوئی تھی جس میں ہزاروں لوگ ساملتے ہیں علاقے کی سرداری ساملتی ہی جس میں نین نے لیا گیا کہ اور جو اپرادی جن کا نام مقدمے میں نہیں تھا ان اپرادیوں کے نام مقدمے میں ڈالے جائیں نیای کی مانگ کی جائے ان کی گرفتاری کی جائے فائل کو کرائیم برانس ٹرانسور کیا جائے اور اس کو ہمارا جو بچے کا پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے وہ پی جائی نلڈ نہ ہو کے پی جائی رہ تک سے کیا جائے تو پیرساسن نے پی جائی رہ تک کے لیے صبح ہی اس کو مار کر دیا تھا سیا کو فائل ٹرانسور کر دی گئی ہے پیرساسن سے ہمیں امید ہے جس طریقے سے کام کر رہا ہے کہ ان لوگوں کو گرفتار بھی کرے گا ان کے نام مقدمے میں صبح تک ضرور ڈال دے گا اور صبح نو بج ہماری پنچائت ہوگی اس پنچائت کے بعد پلیسی کاروائی دیکھ کر اس پوسٹ مارٹم کے ویسے میں نینے لیا جائے گا تو کل پھر پنچائت ہوگی کل پھر صبح نو بج پنچائت چھوٹ بھائی ایسیت صاحب ایک عروہ گاؤں میں سترہ سولہ سترہ سال کے لڑکے کی اکیہ کر دی ہے عاروپ ایک سب سمودائی پہ کیا پورا ماملہ ملک پھلس کو ایک پر کو سچنا پراہ دن کی ارجل سنف کمرپال اس نے سسنہ دیتی کہ میرے بھائی ایسے سی لابتا ہوگیا اور بائی کے لئے یہ جو بھی اپنٹنٹ ہیں انجان کو دیکھتی بائی پر آگے لیں گے مقدمہ ترم پروہ سے درج کر دیا گیا اور انویسٹیگیشن لائی گیا جیسے ہی پولیس کو پتہ لگا کہ ان پر ڈاؤٹ ہے سسپیکٹ ہے سسپیکٹ کو ہم نے پڑائی سے پوستاز کی سبیوں کابو جو جو سسپیکٹ پر آتمک میں تھے سبیوں کابو کر دیا گیا پوستاز کی گیا اور ہم نے اس جگہ کا پتہ لگا جہاں پر یہ جو اب تک جو تک سامنے آئے تکیس میں وہ یہی ہوں کہ کسی بات کو لے کہاں سنی ہو گئی تھی پاریوارک بات ہو گئی تھی اسی بات کو لے کہ انہوں نے اس گھٹنا کا انجام دیا جو مقدمہ درج کر دیا گیا اسی دورہ مقدمہ کے تفتیش میں جو بھی دھار آئی تھی وہ ایڈ کر دی گئی اور ابھی تفتیش میں لائی جا رہی ہے جیسے بھی تک تھے چیز کو لے کر کے جھگڑا تھا پاریواری راپس میں جیسے پاریوار ہم بات بکتے گا ہو جاتا پاریوار میں بسرے گا ہو جاتا ایسے کیا بات ہو گئی تھی کیونکہ اتنی بے رہنی شخص کے ساتھ پاریوار کے لوگوں کا آروپ ہے کہ گردن توڑی ہے آنکھوں کو باندے جو بھی جو بھی جو بھی پوست مارٹم کے بعد اصل کارن پتہ لگے خلال پرسند رسکیاں پوست مارٹم جیسا ہوگا پاریوار کے لوگوں کا آروپ ہے کہ سترہ لوگ اور بھی سامل ہیں ان کو بھی پونس گرفتار کریں جو بھی انہوں سندھان میں ہمارے سامنے آتا رہے گا انہوں سندھان تختیس ابھی جاری ہے جس کا بھی جو دوست ہوگا اس کی خلاف کھڑائی سے کاروی کی جائے جو گرفتار کی ہیں کتنے لوگ گرفتار کی ہیں اب ہم نے گرفتار کر لیا ہے ان کو عداز پر پیش کر دیا انہوں گرفتار کرتے ہیں اور تختیس جاری جاری کن دارہوں کے در ماملہ درچیہ ماملہ 302 اور ابھی 355 جو بھی سیکشن آگیا ہے اسی ساتھ سکتا ہے ڈیس کیا سو نام ہے آپ کا مہی پال ہے سر مہی پال جو مرتک ہے وہ کیا لگتے ہیں اور کیا نام ہے مرتک کا میں چاچا لگتا ہوں نام اس کا دیپک ہے نام اس کا دیپک ہے کیسے اس کی اتیاں ہوئی سر اس کو سام کے سامے جو مارنے والا ہے اس نے سام کے سامے اس کو فون کیا اس سے بھولایا گیا وہاں سے وہاں سے کیا گیا کرنے کے بعد صوبے ہوتے ان سے پتہ کیا گیا تو انہوں نے ڈراما رچا کہ فون آیا ہے اس کا فون ایک دو دن میں آپ کا لڑکا آ جائے گا ایک دو دن میں لڑکا آ جائے گا تو ہم نے اس سے یہ بوجھا کہ ایک دو دن میں آ جائے گا آپ فون نمبر دے دو ہمیں وہ فون نمبر بھی نہیں دیا اس کے بعد پھر دوبار ہے سکایت درج کی سر ہمیں وہاں پہ یمنا ندی کے کنارے پھر سرکار نے بھی پولیس والوں نے بھی کاروائی کی کاروائی کرنے کے بعد سر ہمیں ڈاؤٹ ہوا کہ یہی آدمی جب ہم ہم کپڑوں کو پہچھا لیں گے سر ہمیں پتہ لگا کہ یہی آدمی ڈیڈ بوڑی نکالی گئی ڈیڈ بوڑی یمنا میں ہی نہیں تھی سر ہمیں ڈاؤٹ ہوا تب ان کو پکڑوائی گیا پھر پکڑوائنے کے بعد پولیس یہاں پہ لے آئی لانے کے بعد انہیں پوچھاتا جا گیا پھر پولیس والوں سے بھی نہیں آنگے پھر سی آئی والے آئے انہوں نے ریمانٹ پہ لیا پھر انہوں نے بتایا کہ ہم نے ڈیڈ بوڑی کو یہاں سے ڈیڈ بوڑی میں انہوں نے کبھول کر لیا کہ انہوں نے مارا ڈیڈ بوڑی میں ٹھیک ہے وہاں سے سر انہوں نے ڈیڈ بوڑی کے پاس پہنچے انہوں نے آٹھ پھوٹ کا ڈیڈ بوڑی پڑی ہوئی تھی ڈیڈ بوڑی اتنی خراب تھی اس کا یہ گردن ٹوٹی ہوئی ہے اور آنکھیں نکلی ہوئی ہے تیزاب ڈالا ہوا ہے اور داد توڑ رکھے ہیں اس پہ بدن پہ ساری لیلیو یعنی کہ بچی طریقے سے مار دیا اب اس کے بعد پولیش نے اس میں کی ہے انہوں نے یہی آسواسن دے رکھا ہے ان آروپیوں کو پکلیں اپنی بچی کی ڈیڈ بوڑی لیا ان کا انتیم سنسکار کرو نہیں سر ہم نے یہ کہہ رکھا ہے کہ جتنے بھی آروپی ہے جب تک ان کو ارسٹ نہیں ہوں گے تب تک ہم اپنے بچے کی ڈیڈ بوڑی نہ ہی لائیں گے نہ ہی پاس موڑم کرائیں گے مارنے والے سترے لوگ ہیں جن میں ایزاد خان سوان خان سہزاد خان موبین خان اسرائیل جلسو راہول خان سکیل خان یامین خان موسیقی 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 موسیقی